کمار نام کا ایک آدمی سیتاپور نامی گاؤں میں رہنے کے لیے آتا ہے اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا کمار کے پاس ایک ٹریکٹر تھا جس پر کام کر کے وہ اپنا پالن پوشن کرتا تھا اسی گاؤں میں بھانو پرتاب نام کے ایک تھاکور رہتے تھے وہ اس گاؤں کے سرپنچ تھے ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام انجلی تھا ایک دن کمار گاؤں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر انجلی پر پڑتی ہے انجلی پہلی نظر میں ہی کمار کو پسند آ جاتی ہے کمار گاؤں کے ایک آدمی سے پوچھتا ہے یہ لڑکی کون ہے کاکا میں نے اسے پہلے کبھی ہمارے گاؤں میں نہیں دیکھا تب رامو کاکا کہتا ہے ارے بیٹا یہ ہمارے تھاکور صاحب کی بیٹی ہے اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تم اس گاؤں میں نئے آئے ہو اگلی بار اس کی طرف مت دیکھنا کیونکہ اگر تھاکور صاحب کو پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے لیکن کمار کو انجلی پسند آ چکی تھی اس لیے وہ سوئتا ہے میں انجلی کا ہاتھ مانگنے تھاکور صاحب کے پاس جاؤں گا پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اگلے ہی دن کمار تھاکور بھانو پرتاب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تھاکور صاحب میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر تھاکور نے کہا اچھا تو تم کیا کرتے ہو تب کمار نے جواب دیا تھاکور صاحب میرے پاس ایک ٹریکٹر ہے میں اس پر کام کرتا ہوں اور اپنا پالن پوشن کرتا ہوں ایسا سن کر تو تھاکور صاحب کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے اب ایک معمولی ٹریکٹر والا مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے گا یہ سن کر وہاں کھڑا ایک آدمی کہتا ہے تھاکور صاحب شما کیجئے یہ لڑکا گاؤں میں نیا آیا ہے یہ سن کر تھاکور نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اسے اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے گاؤں میں نیا آیا ہے اگلی بار اگر اس نے میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اور ہاں ہماری بیٹی کا رشتہ تیہ ہو چکا ہے وہ لڑکا ایک سائنٹسٹ ہے ہماری بیٹی کی طرح پڑھا لکا ہے تمہاری طرح کوئی گوار نہیں ہے یہ سب سن کر کمار وہاں سے چلا جاتا ہے اس سائنٹسٹ کا نام ویجے تھا اور وہ اس گاؤں کے دھنوان کا بیٹا تھا کچھ دن بعد گاؤں کے پاس والے جنگل میں ایک شیطانی راکشس پرکٹ ہوتا ہے جو دیکھنے میں بہت زیادہ وشال لگ رہا تھا راکشس کئی دنوں سے بھوکا تھا اس لیے وہ شکار کی تلاش میں اسی گاؤں کی طرف آنے لگتا ہے جہاں کمار رہتا تھا اتنے خطرناک راکشس کو دیکھ کر تو سب ہی گاؤں والے بہت ڈر جاتے ہیں اور اپنی جان بچا کر یہاں وہاں بھاگنے لگتے ہیں تب ایک گاؤں والا کہتا ہے ارے باپ رے باپ اتنا بڑا راکشس یہ کہاں سے آ گیا تب وہاں کھڑا ایک دوسرا گاؤں والا کہتا ہے ارے تمہیں معلوم نہیں ہے ہر سال یہ شیطانی راکشس ہمارے گاؤں میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے آتا ہے تب وہ گاؤں والا پولیس کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے سر ہمارے گاؤں میں ایک خطرناک شیطانی راکشس گس آیا ہے پولیس ہمیں بچائیے ورنہ یہ سب گاؤں والوں کو کھا جائے گا پولیس فوس راکشس کو روکنے کے لیے وہاں آتی ہے لیکن وہ راکشس پولیس کے کابو سے باہر ہو چکا تھا وہ پولیس کی گاڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور ان کو تباہ کر دیتا ہے تب باقی بچے پولیس والے کہتے ہیں ارے یہ شیطانی راکشس تو بہت زیادہ پاورفل ہے اس پر تو ہماری گولیوں کا بھی اثر نہیں ہو رہا تم سب لوگ اپنی اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ یہ ہم سب کو بھی ختم کر دے گا اگلے دن گاؤں کا سر پانچ بھانو پرتاب شہر سے ویجے کو بلاتا ہے ویجے ایک سائنٹس تھا گاؤں کا یہ حال دیکھ کر ویجے نے کہا ہمارے گاؤں کا یہ حال آخر کس نے کیا ہے سر پانچ ویجے کو ساری بات بتاتا ہے تب ویجے نے کہا ارے انکل آخر میں ایک سائنٹسٹ ہوں میں شیطانی راکشس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور اپنے گاؤں کو بچا لوں گا ویجے اپنی لیب میں آتا ہے اور ایک روبوٹ بنانا شروع کر دیتا ہے آخر کار ویجے ایک سپر روبوٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ویجے اپنے سپر روبوٹ کو لے کر گاؤں میں آتا ہے تاکہ وہ راکشس کو روک سکے اور گاؤں کی حفاظت کر سکے روبوٹ کو گاؤں میں آتا دیکھ کر ایک گاؤں والا کہتا ہے ارے باپ رے باپ اب یہ روبوٹ ہمارے گاؤں میں کہاں سے آ گیا میں جا کر یہ بات گاؤں کے سر پانچ کو بتاتا ہوں گاؤں والا تھاکر بھانو پرتاب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مالک ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا روبوٹ آ چکا ہے یہ سن کر سر پانچ نے کہا ارے شامو گھبراؤ نہیں وہ روبوٹ ہمارے ہونے والے داماد کا ہے اب وہ اس روبوٹ سے پورے گاؤں کی سرکشہ کرے گا اور شیطانی راکشس کو مار ڈالے گا اگلے دن وہ شیطانی راکشس پھر سے گاؤں میں آتا ہے اور وہاں تباہی مچانے لگتا ہے تب اسے روکنے کے لیے ویجے اپنا سپر روبوٹ لے کر آتا ہے میجیکل سپر روبوٹ اور شیطانی راکشس میں لڑائی شروع ہوتی ہے وہ شیطانی راکشس بہت زیادہ شک پشالی تھا اس لیے وہ ویجے کے سپر روبوٹ کو ڈسٹوائے کر دیتا ہے شیطانی راکشس بہت گصے میں تھا اور وہ ویجے کو بھی مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے یہ سب دیکھ کر سرپانچ بہت دکھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ایک ویجے ہی تھا جو ہماری جان بچا سکتا تھا اب تو راکشس نے اسے بھی مار ڈالا اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا سرپانچ سبھی گاؤں والوں کے سامنے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کو دوں گا ایک رات آسمان سے ایک روشنی آتی ہے جو آ کر کمار کے ٹریکٹر میں سما جاتی ہے اس روشنی کو دیکھ کر کمار باہر آتا ہے تک کمار کا وہ ٹریکٹر ایک روبوٹ میں ٹرانس فارم ہو جاتا ہے اور کمار سے کہتا ہے کمار میں یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں اب تم سب گاؤں والوں کو جا کر بتاؤ گے کہ ٹریکٹر روبوٹ میں نے بنایا ہے پھر میں اس خطرناک شیطانی راکشس کو مار ڈالوں گا جس سے تمہارا کام آسان ہو جائے گا کمار ایسا ہی کرتا ہے اور سرپانچ کے پاس جا کر اپنے ٹریکٹر روبوٹ کے بارے میں بتاتا ہے اگلی بار جب وہ شیطانی راکشس پھر سے گاؤں میں تباہی مچانے کے لیے آتا ہے تو کمار کا ٹریکٹر روبوٹ اس شیطانی راکشس کو ختم کر دیتا ہے اس طرح کمار کی شادی گاؤں کے سرپانچ کی بیٹی کے ساتھ ہو جاتی ہے ایک گاؤں میں وکرم نام کا ایک سائنٹس رہتا تھا وہ دیش کا سب سے بڑا سائنٹس تھا اور اپنی لیب میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے روبوٹ بنانے پر ریسرچ کر رہا تھا ایک دن وکرم کے پاس ایک آرمی آفیس ہر آتا ہے اور کہتا ہے آپ انڈیا کے سب سے بڑے سائنٹس ہیں ہمیں آپ کی مدد چاہیے تب سائنٹس کہتا ہے سر میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں ہماری آرمی ایک جنگ لڑ رہی ہے جنگ کے دوران ہمارے کافی جوان شہید ہوئے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ایڈوانس روبوٹ بنا کر دیں جو دشمن دیش میں جا کر ہمارے مشن پورے کرے تب سے وکرم ایک ایڈوانس روبوٹ بنانے میں لگ جاتا ہے جو کافی دن گزر جاتے ہیں کچھ دن بعد وکرم ایک روبوٹ کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے آرمی آفیسر وکرم کے پاس آ کر اس روبوٹ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے کچھ دنوں بعد وکرم اپنی کار پر ایک جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا تب اچانک اس کے سامنے ایک جنگل کا راکشس آ جاتا ہے وہ بہت ڈرانہ راکشس تھا راکشس کو دیکھ کر وکرم بہت ڈر جاتا ہے راکشس وکرم کی کار پر حملہ کرتا ہے اور وکرم کی کار کو تباہ کر دیتا ہے راکشس اب وکرم کی طرف آنے لگتا ہے اور وکرم کو مار نہیں والا تھا تب اچانک وہاں پر وکرم کا بنایا ہوا سپر ایڈوانس روبوٹ آ جاتا ہے سپر ایڈوانس روبوٹ وکرم کو بچانے کے لیے اس راکشس پر حملہ کرتا ہے سپر ایڈوانس روبوٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی سے بنا تھا اور بہت پاورفل تھا اس لیے وہ روبوٹ راکشس کا آنت کر دیتا ہے اور وکرم کی جان بچا لیتا ہے وکرم اپنے سپر ایڈوانس روبوٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور روبوٹ سے کہتا ہے ارے سپر روبوٹ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں مصیبت میں ہوں یہ سن کر روبوٹ کہتا ہے آرمی کا مشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ہر پل آپ کے ساتھ تھا اور آپ کی حفاظت کر رہا تھا یہ سن کر وکرم نے کہا شاباش سپر ایڈوانس روبوٹ آج کے بعد تم صرف میری ہی نہیں بلکہ میرے سارے گاؤں کی حفاظت کرو گے یہ سن کر روبوٹ کہتا ہے جیسا آپ کا حکم بوس آج سے میں سارے گاؤں کے لوگوں کی حفاظت کروں گا تب وکرم اپنے سپر ایڈوانس روبوٹ کو لے کر اپنے گاؤں میں آتا ہے سپر ایڈوانس روبوٹ کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ در جاتے ہیں کچھ گاؤں والے وکرم کے پاس آتے ہیں تب وکرم انہیں سمجھاتا ہے کہ یہ روبوٹ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ یہ روبوٹ تو آپ سب کی حفاظت کرے گا تب سب ہی گاؤں والے وہاں سے چلے جاتے ہیں تب سے وکرم کا سپر ایڈوانس روبوٹ گاؤں میں سب کی مدد کرنے لگتا ہے سپر ایڈوانس روبوٹ کبھی ٹرک بن جاتا تو کبھی جیسی بھی بن کر لوگوں کی مدد کرنے لگا گاؤں کے سب ہی لوگ سپر ایڈوانس روبوٹ سے بہت خوش تھے تب ایک گاؤں والا دوسرے آدمی سے کہتا ہے ارے یہ روبوٹ تو فرشتہ بان کر ہمارے گاؤں میں آیا ہے اور سب کی مدد کر رہا ہے یہ سب وکرم جی کی وجہ سے ہو رہا ہے یوں سب ہی گاؤں والے وکرم کی بہت پریشن سا کرتے ہیں اس بات کا پتہ گاؤں کے دھنوان ابھی جیت کو چلتا ہے اور وہ کہتا ہے ارے یہ وکرم تو بہت فیمس ہوتے جا رہا ہے اگر ایسا ہی رہا تو اگلی بار گاؤں کا چناؤ بھی یہی جیتے گا اور میرا سر پانچ بننے کا سپنا ادھورہ رہ جائے گا مجھے اس سپر ایڈوانس روبوٹ کا کچھ کرنا پڑے گا تب ابھی جیت ایک اور سائنٹسٹ کے پاس جاتا ہے جس کا نام امر تھا امر ایک گدار سائنٹسٹ تھا اور اس نے اپنی لیب ایک جنگل میں خفیہ طور پر بنا رکھی تھی وہ ہمیشہ بورے کام ہی کرنا چاہتا تھا تب دھنوان امر کے پاس جا کر کہتا ہے مجھے تمہاری مدد چاہیے میں چاہتا ہوں تم مجھے ایک روبوٹ بنا کر دو اس کے بدلے میں تمہیں مو مانگی رقم دوں گا امر ایک لالچی سائنٹسٹ تھا اس لیے وہ دھنوان کی بات مان جاتا ہے اور کہتا ہے ارے ٹھیک ہے میں تمہیں ایک روبوٹ بنا کر دوں گا لیکن تم روبوٹ کس لیے بنوا رہے ہو تب ابھی جیت سائنٹسٹ کو وکرام اور اس کے سپر ایڈوانس روبوٹ کے بارے میں بتاتا ہے یہ سب سن کر امر کہتا ہے میں وکرام کو جانتا ہوں اسے اچھا بننے کا بہت شوق ہے وہ میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا اس نے ہی مجھے گدار سائنٹسٹ کہہ کر آرمی سے پکڑوایا تھا میں کب سے وکرام سے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا آج مجھے موقع ملا ہے میں اسے سبق سکھا کر ہی چھوڑوں گا تم صحیح کہہ رہے ہو امر وہ ایک بہت کابل سائنٹسٹ ہے اور اس نے بہت پاورفل روبوٹ بنایا ہے وکرام نے یہ روبوٹ بہت پاورفل بنایا ہوگا میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اس لیے میں روبوٹ نہیں بلکہ ایک ٹائٹن مانسٹر روبوٹ بناوں گا جو بہت ہی طاقتوار ہوگا تب سے امر ایک ٹائٹن مانسٹر روبوٹ بنانے کا کام شروع کر دیتا ہے اور کچھ ہی دن میں ٹائٹن مانسٹر روبوٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تب امر دھنوان سے کہتا ہے یہ کام میں خود کروں گا اور اس روبوٹ کو ختم کر دوں گا تب تم اس گاؤں پر راج کرنا تب امر اپنے میجیکل ٹائٹن مانسٹر کو گاؤں میں بھیجتا ہے وہ ٹائٹن مانسٹر گاؤں میں تباہی مچانے لگتا ہے میجیکل ٹائٹن مانسٹر کو روکنے کے لیے آرمی اپنے ہیلیکاپٹرز بھیجتی ہے لیکن میجیکل ٹائٹن مانسٹر روبوٹ سب کو تباہ کر دیتا ہے تب وکرم کا سپر ایڈوانس روبوٹ میجیکل ٹائٹن مانسٹر روبوٹ کو روکنے کے لیے آتا ہے میجیکل ٹائٹن مانسٹر روبوٹ بہت شکتی شالی تھا اس لیے وہ سپر ایڈوانس روبوٹ کو ختم کر دیتا ہے گاؤں کے سبھی لوگ ٹائٹن مانسٹر روبورٹ سے بہت ڈر جاتے ہیں تب امر وکرم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ میجیکل ٹائٹن مانسٹر روبورٹ میں نے بنایا ہے اب اس گاؤں پر تمہیں اور راج نہیں کرنے دوں گا آج سے اس گاؤں پر صرف میرا راج ہوگا اور تم میرے گلام ہوگے اور ہاں اب میں تمہیں اس لیب سے باہر نہیں جانے دوں گا اگر تم اس لیب سے باہر گئے تو میرا ٹائٹن مانسٹر تمہیں مار ڈالے گا ایسا کہہ کر امر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن وکرم بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا اس لیے وہ کچھ ایکسپیرمنٹ کرنے لگتا ہے وکرم بھی ایک ریڈ ٹائٹن مانسٹر روبورٹ بناتا ہے جو کہ آن ٹائٹن مانسٹر کے مقابلے میں زیادہ شکتی شانی تھا تب وکرم اپنے ٹائٹن مانسٹر کو لے کر لیب سے باہر آتا ہے سامنے امر اور اس کا میجیکل ٹائٹن مانسٹر روبورٹ کھڑے تھے تب امر اپنے ٹائٹن مانسٹر سے کہتا ہے سنو ٹائٹن مانسٹر اس ریڈ ٹائٹن مانسٹر روبورٹ اور اس سائنٹس دونوں کو مار ڈالو تب دونوں ٹائٹن مانسٹر کے درمیان ایک بڑی جنگ شروع ہو جاتی ہے آخر میں میجیکل ریڈ ٹائٹن مانسٹر امر کے ٹائٹن مانسٹر کو مار ڈالتا ہے تب وکرام امر کو آرمی کے حوالے کر دیتا ہے اور سبھی گاؤں والے شانتی سے رہنے لگتے ہیں